السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے یوٹیوب جنرل راہی نجات نیٹورک میں آپ کا خوش آمدید ہے آج ہم انشاءاللہ سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیس سے آیت نمبر ایک سو تئیس تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے پہلے منشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساں با محاولہ ترجمہ بھی کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو اور اگر آپ اب تک کہ ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنے چاہیں ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلیلسٹ بنا رکھی ہے وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو با آسانی دیکھ سکتے ہیں وائیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضا عنك اليہود ولا النصارا حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَحْمَا بَعْدَ الْلَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَيٍّ وَلَا نَصِيرٌ وَلَنْ تَرْضَ حَرْجِزْ رَاضِي نَهُونگِ انکہ آپ سے الْيَهُودُ يَهُودِي وَلَا أُرْنَ النَّصَارَ عِيسَائِي حَتَّى جَبْ تَكْ تَتَّبِعَ آپ قبول نہ کرلیں مِلَّتَهُمْ انکا دین قُلْ آپ فرما دیجئے اِنَّ بِشَكْ خُدَ اللَّهِ 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 بَتَایَهُوَا رَسْتَهِ حُوَ الْحُدَى وہی ہدایت وَلَا اِنْ اُوْرَ اَگَرْ اِتَّبَعْتَ آپ نے پیروی کی اَحْوَا هُمْ ان کی خواہشات بعد بعد الَّذِي وہ جو کہ جَاءَ آگیا ہے آپ کے پاس مِنْ سَي عَلْعِلْم عِلْم مَعَلَكَ نہیں آپ کے لئے مِنْ سَي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّن کوئی حمایت کرنے والا وَلَا نَصِير اور نَمَدْدْگَار وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے ہرگز خوش نہ ہوں گے آپ سے یہودی وَلَنْ نَصَارَ اور نَعِسَائِ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ آپ قبول کرنے لگیں ان کا دین قُلْ اِنَّ حُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى آپ فرما دیجئے کہ بے شک قُلْ اَا فرما دیجئے اِنَّ حُدَى اللَّهِ کہ اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہی ہُوَ الْهُدَى ہدایت کا رستہ ہے وَلَنِتْ تَبَعْتَوْ اور اگر آپ نے پیروی کی بفرز محال اور اگر بفرز محال آپ نے پیروی کی اَحْوَاهُمْ ان کی خواہشات کی بَعْدَلَّذِي جَاءَكَ مِنَا الْعِلْمِ اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا حَنْ نَصِيرٍ نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار وَلَنْ تَرْضُ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے نہ یہودی اور نہ عیسائی حَتَّى تَتَّبِعَ مِنْ اللَّهِ یہاں تک کہ آپ قبول کرنے لگیں ان کا دین یہ جو موجزات اور آیات دکھانے کی ترہ ترہ کی فرمائشیں فرما کر رہے ہیں اس سے ان کا مقصد قبولی دین نہیں یہ اس لئے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ موجزات دیکھ کر ہم یہ آیات دیکھ کر ایوان قبول کریں گے یہ تو صرف حجد بازی ہیں وہ تو صرف اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنا سچا دین چھوڑ کر ان کے باطل دین کو قبول کر لیں جو ناممکن ہے وَلَيْنِ اتَّبَعَتَ اَحْوَاءَهُمْ وَلَيْنِ اتَّبَعَتَ اَحْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے قبول کر لی اور اگر آپ نے پیروی کی احواء ہم ان کی خواہشات کی بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ عِلْمِ اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيْنِ وَلَا نَصِيرٍ تو تمہیں عذابِ الٰہی سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا یہ خطاب حضرت امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و حدایت لائے ہیں تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کی اتباعت نہ کرنا اگر تم نے ایسا کیا کفار کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہیں کوئی عذابِ الٰہی سے بچانے والا نہیں ہے اَلَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اَلَّذِينَ جِنْهِ آتَيْنَا هُمْ حَمْنِ دِی الْكِتَابَ كِتَابَ يَتُلُونَهُ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق حق تلاوت اُولَائِكَ وہ لوگ يُؤْمِنُونَ ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر وَمَنْ اُجُوْ يَكْفُرْ بِهِ اس کا انکار کرے فَأَوْلَائِكَ وہ لوگ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ جِنْ لُوگُ ہم نے کتاب دی يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے اَوْلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ جو کوئی اس کا انکار کرے گا فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے وہاں بہت سے ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات رنجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کے ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھا تھا چنانچہ جب ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہیں بغیر کسی اناد کے فوراں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور سبق یہ دے دیا گیا کہ آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل و جان سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت اللہتی جو کہ انعمتو منی انعام کی علیکم تم پر وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضلت دی علی العالمین زمانہ والے یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری وہ نعمت اللہتی انعمتو علیکم جو میں نے تمہیں عطا کیتی اور خصوصا یہ کہ وانی فضلتکم میں نے تمہیں فضلت دیتی علی العالمین اور زمانہ کی تمام سبلو کبر واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون واتقو واتقو درو یوما وہ دن لا تجزی نبدلہ ہوگا نفس کوئی شخص عن نفس کسی شخص سے شيئا کچھ ولا يقبل اور نہ قبول کیا جائے گا منها اس سے عدل کوئی معاوزہ ولا تنفعوها اور نہ نفع دے گی اس سے شفاعت کوئی سفارش ولا ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی واتقو یوما لا تجزی واتقو اور درو یوما اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شئی جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا ولا يقبل منها عدل اور نہ کسی سے کسی قسم کا کوئی مالی تاوان کوئی معاوزہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا ولا تنفعوها شفاعت اور نہ اس کو کوئی سفارش نفع دے گی ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اللہم جل القرآن ربی قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وزحاب حمومنا وغمومنا رب اغفر ورحمت خیر الرحمن وصلا اللہ وسلم ولہ حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحاب اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ